بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین وزیراعظم عمران خان اپنا دورہ مکمل کر کے وطن واپس آئے آج ائرپورٹ پہ جس انداز میں ان کا استقبال کیا گیا وہ مناظر سب نے دیکھے کشمیر کا مقدمہ بھرپور انداز میں اور بہت امپریسیو وے میں لڑنے پر عمران خان صاحب کو مبارک بادے دی جا رہی ہیں لوگ بڑے خوش ہیں گو کہ آپ کو اپوزیشن سے ایسی آوازیں آ رہی ہیں جس میں آج بلاول بھٹو زرداری نے پھر کہا کہ بھائی ان کی تقریر میں کچھ خاص جان نہیں تھی اسی قسم کی باتیں مولانا فضل الرحمن بھی کر رہے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ انہوں نے بیچ دیا اب اس تقریر کے اندر کونسی ایسی بات تھی جہاں پر اس تنقید کا پہلو نکلتا ہے ایک اور چیز جو باور کرانے میں عمران خان صاحب کامیاب رہے جس کا ذکر وہ بڑے عرصے سے کر رہے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ یہ وہ بھارت نہیں ہے یہ نریندرا موڈی کا بھارت وہ نہیں ہے جو گاندھی کی آئیڈیالوجی پر چلتا یا اس پر قائم رہتا اور ابھی بھی اس تقریر کے اندر بھی دیکھیں ادروائز بھی انہوں نے امریکہ میں اس حوالے سے بات کی تھی پہلے وہ آپ کو سناتے ہیں ذرا کہ انہوں نے کیا کہا تھا جو گوگل کریں اور آپ کو ساکتے ہیں یہ ایڈیالوجی پھارت ہے یہ کیا ہے کہ وہ مہتما گاندھی میں 1948 میں یہ ایڈیالوجی پھارت ہے وہ نریندر موڈی میں 2002 میں مجھے 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 میں گوڑی میں وہ کیا ہے مجھے 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 کہ رسیلہ کے ساتھ ہمیں تررسیتوں نے اور یہ تررسیتوں نے بچھے 2,000 مجھے اور 150,000 مجھے 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 نریندر موڈی کود ناٹ ٹریول چو دی یو ایس بکوز اف دا گاندھی کے آئیڈیالوجی یہ نہیں تھی جو نریندر موڈی اور ان کی پارٹی لے کر چل رہے ہیں یہ وزیراعظم عمران خان نے یہاں پر بھی بات کی اور ابھی ہم اگر دیکھیں کہ جس انداز میں جو انڈیا کے اپنے اندر تھوڑی بہت سین وائسز ہیں وہ آپ کو بات کرتی سنائی دے رہی ہیں یہ ایک رویش کمار صاحب ان کے جرنلسٹ ہیں اور ایم ڈی بھی ہیں انڈی ٹی وی کے انہوں نے بھی گاندھی آئیڈیالوجی کا ذکر کیا انہوں نے بھی اس نظریہ کی بات کی کہ جہاں پر آر ایس ایس کے فالورز موڈی صاحب کی پارٹی بی جے پی کے پارٹی جو ان کے اپنے لوگ کے سنداز میں گاندھی کے قاتل کو کس الفاظ میں یاد کرتے ہیں یہ انڈیا کے اپنے اندر سے ایسی آوازیں آ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر اور بھارت میں جو گاندھی کے قاتل ہیں ان کو کس نام سے پکارا جا رہا ہے وہی آر ایس ایس کے فالورز جس کے حوالے سے یہ بلکہ انڈیان ایکسپریس کا آج ہی میں یہ تراشہ اخبار کا دیکھ رہی تھی فیفت فیبری نائنٹین فورٹی ایٹ جس انداز میں آر ایس ایس کو ڈیکلیئر کیا گیا انلو فل تھرو آوٹ انڈیا پورے انڈیا کے اندر اس کو انلو فل قرار دے دیا گیا اور وہی آر ایس ایس جس کے آپ مختلف سوشل میڈیا پر مختلف ممالک کے اندر ٹریننگ کیمپس بھی دیکھتے ہیں بی جے پی کے تمام کے تمام فالورز جس انداز میں اس کی بات کرتے ہیں برملہ انداز میں آر ایس ایس کے فالورز آپ کو وہاں پر متحرک نظر آتے ہیں آخر یہ چیزیں جو ہیں کہا جائیں گی وزیراعظم صاحب کی تقریر کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور پروگرام میں آگے چل کے ہم یہ بھی بات کریں گے کہ وزیراعظم صاحب ایک بڑی زبردست تقریر کر کے کشمیر کا مقدمہ لڑکے وہاں پر تو واپس آ گئے لیکن اپنے ملک کے جو مقدمات ہیں یعنی کہ یہاں پر عوام کے لیے جو روزانہ جینا مشکل ہوا وائے مہنگائی کی وجہ سے ڈینگی جو ہے ایک ایسی بیماری وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اسلام آباد کے اپنے اندر چوبیس گھنٹے میں چھ سو کیسز جو ہے مزید ڈینگی کے آ چکے ہیں پشاور کی بی آٹی ہے جو مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہی اب ان چیزوں کی طرف جو ہے واقعی پی ٹی آئی کی توجہ جائے گی اور جو وزراء کام نہیں کر رہے چاہے وہ پنجاب میں ہیں چاہے وہ وفاق کے اندر ہیں بڑے عرصے سے کیابنٹ ری شفل کی بات ہو رہی ہے اب وزیراعظم صاحب کے آنے کے بعد کیا واقعی یہ ہونے جا رہا ہے جس کے حوالے سے بات کریں گے مہمانوں کا آپ سے تعریف کروا دیں حامد میر صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں اسلام آباد سٹوڈیوز میں سینئر صاحبی کسی تعریف کے محتاج نہیں ارشاد بھٹی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سینئر صاحبی بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آپ بھی کسی تعریف کے محتاج نہیں میں نے کہا پہلے بتا دوں میاں محمود و رشید صاحب لہور سے ہمیں جوئنگ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور صوبائی وزیر ہیں اور آبیسلی کیونکہ گورننس کی بات ہوگی پی ٹی آئی کی بات ہوگی امیر صاحب بھی کریں گے ارشاد بھٹی صاحب بھی کریں گے تو میاں صاحب کا جواب دینا بھی بنتا ہے حامد میر صاحب اس تقریر پہ تنقید واقعی بلا وجہ بلا جواز ہے کیا سوال پہلا کر رہی اچھا میر صاحب اس سے ہی باش رہے تھے باہر ہاں ڈیسکس کر رہے تھے دیکھیں دو جو میر صاحب کو دو شکتے آنے ہیں اس پر آپ کیا تنقید کریں گے صحیح یعنی کہ انہوں نے کیا بات غلط کی ہے ان کی تقریر کے چار نقاط ہیں اس میں پہلا کلائمیٹ چینج ہے دوسرا منی لانڈرنگ ہے تیسرا اسلاموفوبیا ہے چوتھا کشمیر ہے اچھا اب اس میں بلاول صاحب نے کہا پوری تقریر کشمیر پہ کرتے تو شاید ان کو پسند آتی اگر میرا خیال ہے کہ انہوں نے تقریر کو اسلاموفوبیا کے بعد کشمیر کا ذکر کیا ہے تو بلاول صاحب جو ہیں ان کی ایک رائے ہے وہ ان کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے لیکن مسئلہ کشمیر کا اور اسلاموفوبیا کا بہت گہرا تعلق ہے عمران خان صاحب نے جب اسلاموفوبیا کا ذکر کیا تو اس میں انہوں نے جو توہین رسالت کا مسئلہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا مسئلہ ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کشمیر کے مسئلے کا اس سے بہت گہرا تعلق ہے جو یہ کشمیر کی جو تحریک ہے یہ انیس سو اکتیس میں شروع ہوئی تھی اور ابھی بھی آج بھی جو کشمیری اپنے یوم شہدہ مناتے ہیں وہ تیرہ جلائی کو مناتے ہیں وہ تیرہ جلائی کا کیا واقعہ ہے وہ تیرہ جلائی انیس سو اکتیس کو سری نگر میں فائرنگ ہوئی تھی عبدالقدیر ایک سواد کا پتھان نوجوان تھا جس نے وہاں پہ سری نگر میں مہاراجہ حری سنگھ کے خلاف نعرے لگوائے تھے اس کو گرفتار کیا گیا اس کی رہائی کے لیے یہ تحریک جمعو سے شروع ہوئی تھی جمعو میں قرآن پاک کی توہین ہوئی تھی اور عید کی نماز کے دوران جو ڈوگرا پولیس ہے اس نے مسلمانوں کے اجتماع میں کچھ ایسی گفتگو کی تھی جس سے کہ توہین کا پہلو نکلتا تھا اس توہین رسالت کے خلاف توہین قرآن کے خلاف جن لوگوں نے تحریک چلائی اس میں شیخ عبداللہ بھی شامل تھے اور اسی وجہ سے مسلم کانفرنس بنی تو یہ جو اسلاموفوبیا آج ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مغرب نے اجاد کیا ہے یہ اسلاموفوبیا انیس سو اکتیس میں ایک ہندو تنظیم تھی پرجہ پریشد جمعو میں جو نمائنگی کرتی تھی آر ایس ایس کی تو انہوں نے توہین قرآن کی توہین رسالت کی وہاں سے کشمیر کی تحریک نے جنم لیا اور پھر جو فائرنگ ہوئی تیرہ جولائی کو تو اس کے بعد چودہ اگست انیس سو اکتیس کو موچی گیٹ لہور میں علامہ اقبال نے جلسہ کیا وہاں سے انہوں نے کشمیر کی تحریک ازادی کا آغاز کیا تو تحریک پاکستان کا آغاز بھی علامہ اقبال کے خدوہ علاباد سے ہوا تحریک کشمیر کا آغاز بھی علامہ اقبال سے ہوا اور علامہ اقبال سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے تو یہ جو ہے نا یہ جو اسلامو فوبیا ہے اس کا اگر تفصیل سے ذکر کیا ہے عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں تو بہت اچھا کیا ہے اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اور کلائمیٹ چینج ٹاپک بھی تھا وہ تو اس پہ بات کرنی کا نہیں تھی تمامی سربراہان نے کی مرحب منی لانڈرنگ والے اس سے اعتراض ہوگا تھوڑا منی لانڈرنگ والے جو ایشو ہے اس پہ میں ابھی اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے آپ بہت سے الزامہ تحریکیں انصاف پہ بھی لگیں گے بلکل صحیح ہے کیونکہ ان کے خلاف بھی الیکشن کمیشن میں یکم اکتوبر سے جو کیس ہے فورن فنڈنگ کیس والا بھی شروع ہو گیا لیکن میں یہ کشمیر کے پہ جو تقریر ہے عمران خان صاحب کی اس پہ جو تنقید ہو رہی ہے نا گوبلا جواز وہ میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے کشمیر بیچ دیا مولانا فضل الرحمن صاحب تو یہاں تک یہ ان کی ایک رائے ہے لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا ایک بات ضروری ہے گاندی کا ذکر ضرور کریں عمران خان صاحب لیکن گاندی کے ساتھ نہرو کو نہ لے کے آئیں جب کہتے ہیں نا یہ نہرو کا انڈیا نہیں ہے نہرو ایک منافق انسان تھا اور نہرو بھی جو ہے گریٹر انڈیا یعنی کہ اس پہ وہ بھی ایک جو مہا بھارت کا جو تصور ہے جس میں کہ وہ پورا جو ایشیا ہے اس پر قبضہ کرنا چاہ رہے تھے پورے ساؤتھ ایشیا پر قبضہ کرنا چاہ رہے تھے تو نہرو کی بھی وہی ایڈیالوجی تھی اور شیخ عبداللہ کی آپ کتاب پڑھیں آدھشے چنار اس میں اس نے نہرو کا ڈبل جو فیس ہے اس کو بے نکاب کیا ہے پورا اس میں اس نے لکھا ہے کہ تین سو ستر آرٹیکل تین سو ستر کیسے ہم نے انڈکٹ کروایا اس میں شیخ عبداللہ نے ڈیفرنس بیان کیا ہے گاندی کا اور نہرو کا شیخ عبداللہ نے لکھا ہے کہ گاندی جو ہے وہ ایک موقع پہ یہ کہہ رہا تھا کہ کیونکہ جمہو کشویر میں مسلمانوں کی اکثریت ہے تو اس کو پاکستان کے ساتھ جانے دو نہرو نے کہا نہیں میں اس کو نہیں جانے دوں گا تو گاندی تک عمران خان صاحب کی بات درست ہے نہرو کو اس میں نہیں لانا چاہیے اور عمران خان صاحب کی جو تقریر ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخی تقریر تھی اور جو ایک مایوسی پھیلی تھی کہ یونائٹین ڈیشنز کی ہیومن رائٹس کانسل میں پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے خلاف ریزولوشن نہیں لاسکا تھا اس تقریر سے وہ مایوسی ختم ہوئی ہے اور میں نے خود یہ لکھا تھا کہ جو گرشتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں اور شاہمود قراشی صاحب نے کہا تھا پچاس سے زیادہ ممالک کی ہمیں حمایت حاصل ہے تو اور وہ ممالک ہیں بھی نہیں تھے اور وہ سولہ ممالک کی حمایت تو وہاں پہ نہیں حاصل کر سکتی لیکن آج عمران خان صاحب بڑا صحیح گرجے ہیں جنرل جنرل سمبلی میں گرج لیا ہے اب برسنا بھی ہے جو گرجے ہیں اور یہاں کہ ظاہرے وہ ڈیزرف کرتے تھے جس طریقے کا پرتپاک استقبال بھی ہوا اب اس میں انہوں نے کہا کہ دنیا ساتھ دے نہ دے دنیا ساتھ کھڑی ہو نہ ہو ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں ہم کشمیر کے معاملے پہ پھر انہوں نے اپنی اہلیہ کا بھی شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا انہوں نے بہت زیادہ دعائیں کی ہیں بڑا کم ہوتا ہے کہ مرد حضرات پبلک لیے اپنی بیویوں کا شکریہ ادا کر دیں بٹی صاحب پہلے تو وہ بلاول صاحب اور مولانا صاحب پہ وہ ایک یاد آیا کہ ایک بیوی تھی اس کا خامد جادوگر تھا اور بڑا مشہور جادوگر تھا تو وہ روز کرتب دکھا دکھا کے تنگ آ گیا بیوی مانتی نہیں تھی ایک دن نا وہ اس نے چپکے سے بتائے بغیر اپنے گھر کے اوپر اڑنے لگیا اپنے اچھا بیوی نے دیکھا بڑی حران بندہ اڑ رہا ہے اس کے بعد وہ پانچ ساتھ میٹے در ادھر سے ہو کے واپس آ گیا اس نے کہا تیرا ککھ نہ روے تو جادوگر بڑیے آج بیکھی ہو کہ ایک بندہ پہ تنوے کہ اے جادوگر ہوندہ میرے اٹھے اوڑ رہا ہے اسی ساڑھے گھار دھتے اس تین چکر لائے اس نے کہا کہ بھلیے لوکے وہ میں ہی تھا اس نے کہا اچھا تب ہی ڈنگا ڈنگا ہو کے اوڑ رہا ہے اسے ہیں دو تین پر میں نے لگا ہے تو ڈنگ رہا ہے یہ الحمدللہ یہ اس کو یہ نہیں یہ کم ہی ہوتا ہے یہ وہ مخلوق ہے جس بے رہم مخلوق آڈٹ لیس جمہوریت والی مخلوق روندو مخلوق اور پفارمس لیس مخلوق اور اپنے ایک تاثب میں آگے آگے نکل چکے مولانا صاحب کو جو عمران کھنایا تھا تو ادھر آکے ہاتھ اور ماتھا چمنا چاہیے تھا ایسے تحفظ نموسے جیسے آج مولانا تاہر اشترک ایسے تحفظ نموسے رسالت کا مقدمہ لڑا جاتا ہے ایسے اسلام کا لڑا جاتا ہے ایسے اسلام و فوبیا کا لڑا جاتا ہے دو چار اللہ میں دعا کر رہا ہوں عمران جیسے یہودی جنٹ اور دے دیں دنیا میں تاکہ ہماری کوئی شناخت بنے اسلام کے مسلمان کی مولانا صاحب کبھی کسی زہلی تنظیم کوئی اہری غیری دس سال رہے ہیں کشمیر کمیٹی کے چیئر میں کوئی بتائیں کہیں ایک اٹھا کے دیکھ لیں کسی بھٹان کے صدر کے ساتھ بھی کڑے ہوں اور کشمیر پہ بول رہے ہیں لیکن آپ نے کرنا ہے کرتے رہے تحفظ انہوں سے رسالت اس کے علاوہ آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں لیکن بہرحال دوسری بات ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی وہ کہا چکے ہیں بشرا بیگم کہ ان کی بڑی محبت ہے خاص طور سے انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے بہت دعائیں کیا اور نہیں اور ایک مرتبہ انہوں نے کہا تھا بشرا نعمت ہے بشرا بیگم نعمت ہے جو اللہ نے مجھے دیئے ایک مرتبہ انہوں نے کہا تھا کہ بشرا اور میرا آخری دم تک ساتھ ہے ایک مرتبہ انہوں نے کہا تھا کہ بشرا مجھے یاد کراتی ہے کہ تو وزیراعظم ہے اور آج انہوں نے بشرا بیگم کا کھائے اور یقین کریں دو اعتراض ہیں ایک تو گھر میرے اپنے گھر میں میں بڑا خراب ہو گیا ہوں کیا آپ جو ہیں شکریہ نہیں ادا کرتے ہیں نہیں آج دیکھیں آج بھی جب کر رہا تھا تو میں نے اس سے تھوڑا سا بیگم ساتھی بیٹھی دیکھا تو اس کی آنکھوں میں تھا کہ شرم آئی ہے میں نے کہا جب اس کی آنکھوں دیں میں نے کہا ساتھ دن مجھے بھی امریکہ میں رہنے دے اور میں وزیراعظم ہوں تو واپس آ کے میں ائرپورٹ پر ڈبل کہوں گا کہ تیرا شکریہ تو اس نے کہا کہ دعائیں بھی تو لے جو وہ لیتا ہے اس قابل بھی تو بن کہ وہ دعائیں لے اور دوسرا اعتراض یہ ہے جو وہ سیریس ذرا نوٹ پہ وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جانے سے لے کر واپس آنے تک تقریر کے بعد تو پوری دنیا ہی میں نے دیکھا ہے وہ جو عرب سفرا کی آنکھوں میں آنسو جو جشن منایا گیا ہے سری نگر میں جو مسلم اممہ میں جو امپیکٹ پڑا ہے اس تقریر کا عمران خان صاحب کو بشرا بیگم صاحبہ کے بعد کہنا چاہیے تھا کہ اس قوم کی اور جن لوگوں نے میرے دعائیں کی ہیں ان مظلوم کشمیریوں کے لیے اور ان کی ماں و بہنوں کے لیے وہ بھی ذکر ادا کرنا چاہیے ٹھیک ہے صاحب یہ تھوڑے سے دو گلے آگئے لیکن پلیز ہم تو پہلے ہی جڑو ہوئے اپنے گھر میں تو اتنا نہ کریں کہ ہم ہمارا رہنے ہی مشکل ہو جائے یہ نہ کریں پہلی بار تو وہ کر رہے ہیں کیا ہو گیا آپ کو اچھا اتنا تو کرنے ایک ویسے بات ہے جماعیما خان میں اس وقت جنلیسٹا ورکیم ورس رپورٹنگ وغیرے کرتے تھے جماعیما خان بڑی محبت کرتے تھے لیکن عمران خان بدلے میں اتنا نہیں کرتے تھے جتنا بشرا بیگم صاحبہ کا کرتے ہیں بہرہ لکی بشرا بیگم صاحبہ بھی لکی ہیں وہ بھی لکی ہیں ہم ان لکی ہیں شاید ان کے گھر میں بھی ایسا نہ ان کو سننا پڑا ہو جب انہوں نے شکریہ ادا کیا تھا ایلیا کا لیکن واقعی یہ جو تقریر ہے زبردست تقریر ہے سب لوگ اس کو مانتے ہیں مسلم دنیا کے اندر ہم نے دیکھا اسی ٹائم پہ جب وہ تیب اردوان صاحب بھی بڑے جذباتی انداز میں وزیراعظم صاحب سے ملے وہ مناظر بھی ہمارے سامنے ہر طرح سے کشمیر کا ذکر ہوا تو وہ مقدمہ ہیٹس آف ٹوہم بڑا اچھا انہوں نے لڑا یہ جو گھر پہ چیزیں اتنی ساری ہو رہی ہیں اپنے ملک کے اندر میاں صاحب اب اس جانبی تھوڑی توجہ گورننس پرفارمنس کب دیکھنے کو ملے گی کشمیر کی ازادی کے بعد دیکھئے سادیا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی تقریر کے بارے میں جو بٹی صاحب نے بھی کہا حامد میر صاحب نے بھی کہا اور اکثر و پیشتر جو میں پچھلے دو تین دن سے ہم سن رہے ہوں لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں لیکن افسوس ہوتا ہے ٹاک شوز میں بیٹھ کے ہماری مخالف پارٹیوں کے جو لوگ ہیں وہ اتنی تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ انہیں وہ کہاں جو ہے نا وہ چٹہ ہی نظر آتا ہے میں تو ابھی آج بھی دو ٹاک شو کیے ہیں میں نے انہیں کہا خدا کے بندوں یار پلٹیکل اختلافات اپنی جگہ پہ لیکن جس طرح سے عمران خان یہ ایک ہسٹوریکل جو ہے نا سپیچ تھی اور کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنا زبردست پرفارم کرے گا عمران خان کہ فلبدی طور پہ اس کانفیڈنس کے ساتھ اور ان ایشیوز کے اوپر اس طرح وہ فرونٹ بولے گا لوگوں کا کوئی عالی ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کم از کم اس کو تو اپریشیٹ کر لینا چاہیے ہمارے اپوزیشن کے رہنماؤں کو بھی باقی راہ سیاسی اختلاف وہ اپنی جگہ پہ ہے جہاں تک ہماری بشرب آبی کا تعلق ہے میرا خیال ہے کہ عمران خان خوش قسمت آدمی ہے اور بشرب آبی کے آنے کے بعد ہم بینگ لیڈر دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں بھی بہت ٹھہرا ہوئے بڑا اتمنان ہے اور وہ اپنی اللہ کرے کہ مستقل طور پر اپنی زندگی کو انجائے بھی کریں میرے گھر کی بات ہوئی تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کی بیگمات جس طرح بٹی صاحب نے کہا میرا گھر تو بڑا کنزرویٹیو ماحول ہے میری بیگم تو اسی پہ لوٹ پوٹ ہے کہ عمران خان کی بیگم جو ہے وہ برکہ لیتی ہیں وہ دیندار ہیں شریف پردہ کرتی ہیں جو کہ میری بیگم اور میرے گھر کی خواتین بھی شریف پردہ کرتی ہیں تو عمران خان نے اس تقریر کے ذریعے ہر طبقے کو جو ہے نا وہ راضی کیا ہے جہاں لا الہ اللہ کا نام لیا ختم نبوت کا نام لیا توہین رسالت کا نام لیا اسلامی فوبیا کا نام لیا اتنی کمپریہنسف یہ تقریر تھی کہ میرا خیال ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو کرٹیسائز آدمی کرے اب آپ آجیں اس بات پہ کہ ملک کے اندر وہ جو کیا کریں گے آف کورس کہ لوگوں کے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ تھی اور ہم نے خود بڑھائی ہوئی تھی کہ آتے ہی پتہ نہیں ہم کیا کریں گے ہم جب اقتدار میں آئے اور جس سطح پہ ایکانومی تھی یقین جانئے ہیں کہ کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا خود میں پنجاب کی اگر بات کروں تو جب ہم نے یہاں پر سبھالا چار تو ایک ڈیڑھ ماہ کے اندر پتہ چلا جی پینسٹھ ارب روپیہ جو ہے وہ لوگوں کا واجب ادا ہے اور چیک جاری کر چکی ہے پچھلی حکومت سپریم کورٹ ہائی کوٹ میں ہماری کھچائی ہو رہی ہے چیک باؤنس ہو رہے ہیں کام رک گئے ہیں تو یہ یہاں پہ پنجاب میں تھا اس سے زیادہ بتر حالات مرکز کے اندر تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں بڑے سخت فیصلے عمران خان نے کیے ہیں جن کے بغیر شائر گزارہ ممکن نہیں تھا ابھی ہمیں کچھ ٹائم لگے گا لیکن میں پوری طرح سے آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ عمران خان کی نیت میں اس کی محنت میں وہ رائٹ ڈریکشن کی طرف میں سمجھتا ہوں وہ جا رہا ہے لوگ سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ہم جو ہے اب یہ بڑی زبردست بات ہے ہامین میر صاحب کی طرف آپ نے یہ مانا اس چیز کا اپنے اطراف کیا یہی بڑی بات ہے حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ توقعات عوام کی بڑھا دی تھی ایک بہت ہائیپ کر دی تھی کہ جیسے ہی آپ آئیں گے تو ہفتے کہ اندر اندر پتہ نہیں کون سی جادو کی چھڑی آپ کے پاس کس چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی ہامین میر صاحب یہ تو بات سب کہتے ہیں جو میاں صاحب نے کی کہ عمران خان کی نیت صاف ہے عمران خان جو ان ملک کے حالات صحیح کرنا چاہتے ہیں پھر اکیلے تو نہیں کر سکتے وزیر آزم ہیں پوری کابینہ رکھی ہوئے ہیں پنجاب میں بزدار صاحب ہیں چلا رہے ہیں کیسے ہوں گی چیزیں کیسے صحیح دیکھیں ابھی تو جو انہوں نے تقریر کیا نا جنرل سنبی میں اس تقریر سے بھی لوگوں کی توقعات بہت زیادہ بڑھ گئی کیونکہ یہ جو تقریر ہے اس تقریر کے بعد آپ دیکھیں کہ سری نگر اور مقبضہ جمعو کشمیر کے بہت سے شہروں میں جو کشمیری نوجوان ہیں وہ تقریر سننے کے بعد سڑک پہ آگئے اور گولیاں مارنی شروع کر دی ان کو انڈین آرمی نے ساتھ نوجوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں کل رات کوئی صرف عمران کی تقریر سنن کے سڑک پہ آگئے وہ تو آپ دیکھیں کہ ان کا جو لیول ہے ایکسپیکٹیشنز کا کتنا ہائی ہے ٹھیک جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو عمران خان کی تقریر پہ جو تنقید کیا ہے تو اس پر اس کو جواب دیا ہے احمد بن قاسم آسیا اندرابی کا بیٹا ہے آسیا اندرابی جو ہیں وہ دلی کی تہار جیل میں قید ہیں اور ان کے جو ہسمنٹ ہیں ڈاکٹر عاشق حسین فکتو وہ اودمپور کی جیل میں ہے پچیس سال سے جیل میں ہے وہ پچیس سال سے دنیا میں اس وقت کوئی ایسا قیدی نہیں ہے جو پچیس سال سے جیل میں ہو تو ان دونوں کے برخوردار نے ماں بھی جیل میں ہے باپ بھی جیل میں ہے تو احمد بن قاسم نے اس کی بلاول کی ٹویٹ کا جواب دیا اور اس کو کہا ہے کہ اگر کسی پاکستان کے وزیراعظم نے جا کے وہاں پہ ہماری بات کری دیا ہے تو آپ اپنے سیاسی اختلافات اپنے پاس رکھیں آپ نے اس کو اٹیک کر دیا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ آپ پاکستانی سیاستدان کس قسم کے لوگ ہیں اب آپ دیکھیں ان کا کشویریوں کا ایکسپیکٹیشنز کا لیول کدھر پہنچا ہوا ہے اچھا یہ جو ہے نا اب زیادہ دیر تک یہ تقریر پر جو ہے نا تعریفیں نہیں ہوں گی بیکنو سیئے یہ البتہ ضرور ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر گھر میں گراف یہاں جا رہا تھا تو تقریر واپس گراف اوپر لے آئی لیکن یہ گراف اوپر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ کوئی پاپولارٹی کے لیے نہیں کیا یہ انہوں نے ایک بات آپ دیکھیں میں جو ہے نا مجھے جب وہ تقریر کر رہے تھے تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ وہی جس زمانے سے محمود الرشید صاحب ہے نا تحریک انصاف میں تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ پرانا عمران خان بول رہا ہے یہ عمران خان جو ہے یہ اسلاموفوبیا امریکہ کے ڈبل سٹینڈرڈز ان پر ابھی سے بات نہیں کر رہے نائنٹی سیکس نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن پھر ان کی دوزار چھے میں جو کتاب چھپی ہے یہ ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں امریکہ کے ڈبل سٹینڈرڈ عمران خان نے جب اپنی تقریر میں کہا وین امریکہ آکوپائیٹ افغانستان کتنی بڑی سٹیٹمنٹ دیا اس نے تو یہ یہ پرانا عمران خان بولنا شروع ہو گیا تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ عمران خان نے یہ تقریر کوئی پاپولارٹی گراف میں اضافہ کے لیے نہیں کی یہ ان کے پرانے نظریات پرانا عمران خان سب سے پرداشت ہو جائے گا لیکن نہیں یہی اصل بات ہے پرانا عمران خان کون پرداشت کرے گا یہی اصل بات ہے یہ اس سوال کا جواب جائے نا وہ محمود رشید صاحب کو دینا چاہیے کہ جو پرانا عمران خان ہے یہ کسی کو سب کو پرداشت ہو گیا سب کو پرداشت نہیں ہوتا انٹرنیشنل فورسز کو وہ بلکل پرداشت نہیں ہوگا عمران خان نے اپنے امریکہ کے دورے کے دوران کچھ انٹرویوز دی ہیں ان انٹرویوز میں تھا تو ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا تو عمران خان پر پاکستان میں کچھ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے وہ امریکہ میں بیٹھ کر کر رہا ہے میں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا تو عمران خان صاحب جو ہے نا انہوں نے توقعات کا لیول بہت بڑھا دیا ہے تو یہ جو پاکستان کی اکانومی کے مسائل ہیں گورننٹس کے مسائل ہیں یہ اپنی جگہ پہ ہیں اس وقت کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کے حوالے سے بھی ایکسپیکٹیشنز کا لیول بہت بڑھ گیا اس لئے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ انہوں نے گرج لیا ہے اب ان کو برسنا بھی ہے کچھ عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو اگلا ہفتہ شروع ہونے والے ہیں اکتوبر کا پہلا ہفتہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ ازاد کشمیر کی حکومت اور آپوزیشن کی بہت سی پارٹیز مل کر ایلو سی کی طرف لانگ مارچ کرنا چاہ رہی ہیں اگر انہوں نے الو سی کی طرف لانگ مارچ کرنا شروع کر دیا اور اس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے مسلم کانفرنس بھی شامل ہے نون لیگ بھی شامل ہے پیپلز پارٹی بھی ہے جی کئی ایل ایف بھی ہے سارے شامل ہیں اور اس میں میں جانتا ہوں پیٹی آئی کے بھی بہت سے لیڈر شامل ہیں اگر انہوں نے مار شروع کر دیا تو عمران خان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو ان کو اس وقت فوری طور پر چاہیے کہ ٹھیک ہے پاکستان میں وہ جو آپوزیشن کی پارٹیاں ہیں ان سے بھلے مذاکرات نہ کریں کیونکہ اگر ان سے مذاکرات کریں گے تو وہ کوئی کہے گا کہ جناب این آر او ہو رہا ہے تو نہ کوئی این آر او ان سے لینا چاہتا ہے نہ یہ دینے کی پوزیشن میں ہیں لیکن ان کو ازاد کشمیر میں حکومت اور آپوزیشن کی پارٹیز کو مل کر ان کو ایک پریٹ فارم پر کٹھا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگلا ہفتہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اگر امران خان صاحب ان کو ایل او سوی کی طرف جانے سے نہ روک سکے یا کوئی مسئلہ کریٹ ہو گیا تو یہ جو ان کا ایکسپیکٹیشنز کا لیول اوپر گیا ہوئے نا یہ دھرام سے نیچے آ جائے گا یہ بڑی زبردست بات ہے اور یہ جو ابھی پہلے بات ہوئی کہ جو امران خان صاحب کے اندر پرانی روح واپس آئی ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ان کا ایک بڑا سخت موقف مختلف چیزوں پہ ہوا کرتا تھا وہ دہرانہ شروع ہو گئے ہیں اسرائیل کو تسلیم نہ تسلیم کرنے کے حوالے سے جو ایک ملک کے اندر ان کے خلاف چیز چل رہی تھی وہ بھی انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں زائل کر دیا تاثر امران خان صاحب کے اللہ حفاظت کرے اس پرانی روح کے واپس آنے کے بعد کتنوں کوئی برداشت ہوتے ہیں بات کریں گے ایک وقفے کے بعد موسیقی شامدید ہم بات کر رہے تھے وزیراعظم امران خان صاحب کے حوالے سے اب گھر کے حالات پہ بھی ظاہر ہے انہیں توجہ دینی ہے یہ ہم بڑا سن رہے تھے بھٹی صاحب کہ واپس آئیں گے دورہ امریکہ سے تو کابینہ کے اندر تبدیلیاں ہوں گی بزدار صاحب تو تبدیل نہیں ہوئے گو کہ آپ کی آخری ملاقات میں بھی آپ نے یہی سنا تھا ہاں وزیراعظم نے آپ کو کہا دیا تھا اب یہ آپ جیسے ہم وقفے میں دینگی کی بات کر رہے تھے تو میری خواہش ہے دیکھیں میں یہ امران خان صاحب میں تو اس امران خان صاحب کی جو تبدیلی کے خواب ہیں ان کے ساتھ لڑا ہوں باقاعدہ سٹیٹس کو کے خلاف لڑا ہوں شاہی طبروں کے خلاف لڑا ہوں اور مجھے تو بڑا دکھ ہوگا اگر یہ واپس آگئے دونوں شاہی طبر پھر وہ یہ روڑی جنکشن سے یہ ٹرین نکل گئی اور پھر وہی بلاول بھٹو صاحب پھر وہی مریم نواز صاحبہ پھر وہی منڈیلے اور پھر وہی نارے بجنگے صدم بڑا ہوں ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن امران خان صاحب نے رائٹ پیپل فر رائٹ جوب نہیں لگایا کبھی سوچا تھا کہ پنجاب جو سات آٹھ ملکوں کے بعد سب سے بڑا ملک جتنا پنجاب اس کا ہیڈ بزدار کبھی سوچا تھا یعنی ان کو کھڑا کر لیں اور پنجاب کا کر لیں امران خان کا منشور کھڑا کر لیں امران خان کے نارے سپیچز کھڑا کر لیں یہ یو اینو والا امران خان نہیں کھڑا کر لیں ساتھ بزدار کھڑا کر لیں یعنی کبھی سوچا تھا نہیں سوچا تو کیا ایسی کیا مجبوری ہو سکتی ہے دوسری بات اب ایک اسد عمر صاحب تھے اوپنر بے گئے پتہ نہیں پتہ نہیں تیاری نہیں رائٹ پیپل فر رائٹ جوب کے بعد تیاری نہیں دوسرے اب آگئے یاسمین راشد صاحبہ ڈینگی تو ہے ہی ہے آپ کو پتہ یہ ہے پنجاب میں تین ہزار کے قریب ہے کیپی کے میں تین ہزار کے قریب ہے سندھ میں ستائیس سو کیسیز ہیں خیر بلاول بھٹو صاحب پشاور میں سترہ سو کیسیز ہیں کراچی میں بائیس سو کیسیز ہیں لاہور میں کم ہیں سو کیسیز ہیں راولپنڈی میں سوا دو ہزار اس سے زیادہ کیسیز ہیں لیکن یہ شہباز شیف صاحب اس پہ کابو پا چکے تھے ٹھیک ہے اس کو ختم کر چکے تھے اب یہ ڈینگی تو ہے ہی نا یہ پھیلنا اس کا مطلب ہے یہ ناہلی ہے یاسمین راشد صاحبہ کہ یہ بھر وقت نہیں انتظامات کر سکے وہ جتنے پروگرام تھے وہ ختم کر دی جو ان کے کمیٹیاں تھی نائنٹی پر سے بیوروکریسی وہ ہے شباز ہی انٹرنیشنل ڈینگی کانفرنس کروا چکے سو ڈاکٹروں کو تربیت درواز کینسر کے پیشنٹس بھی یاد رکھے اچھا وہ جو احتجاج کر رہے ہیں ان کو ادھیات ہی ملتی پھر اس کے پی کی ایل آئی تباہی پھیر دی یاسمین راشد صاحبہ نے یورالو جی ہسپتال راولپنڈی میں بنا پڑا ہے اور اس کے بعد بیلڈنگ بنی پڑی ہے مشینری آئی پڑی ہے اچھا پھر راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالو جی ایک بہت اچھا ہسپیٹل ہارٹ کا اس کا بجٹ آدھا کر دی ہے اور کہا ہے کہ دوسرے صوبے کا بندہ ادھر نہیں کرے گا اچھا آپ نے کہا کہ ہم سڑکیں موٹر ویب فلانا فلانا اورینج میٹرو نہیں بناتے انسانوں پر پیسہ لگاتے ہیں پانچ عرب روپے بجٹ کم کر دی ہے پنجاب کا کیونکہ پانچ سرکار جو سرکاری ہسپتالوں میں فیز تھی ختم کر دی وہ یعنی وہ لینا شروع کر دی دوبارہ سے بنیادی ٹیسٹوں کی بنیادی ٹیسٹ ایکس رے سوہ عرب سبسٹی تھی کینسر ہسپتال پیشنٹس کی وہ ختم ہو گئی زکاة فنڈ سے مریضوں کا علاج ختم ہو گیا ڈاکٹر سفارش کے بغیر لگ نہیں سکتا آپ پنجاب میں چلی جائیں تبادلے سی ایم سیکٹریٹ کر رہا ہے موبائل میسجز پہ آتی ہیں ڈاکٹر ایک اچھا آپ کو میسے ریسیو ہو گیا یہ دیکھ کسی سے پوچھ لی میسے ریسیو ہو گیا آپ کو جو ہی ریسیو آپ نے کیا ساتھ میسے ڈیلیٹ ہو گیا اگلا شام کو آ گیا میسے ریسیو ہو گیا ڈیلیٹ ہو گیا میسجز پہ یہ کر رہے ہیں ہیلتھ وہ جو مزدار صاحب کی اپنی امانداری تین تھے نا بجلی لگ گئی اماندار نہیں رہے ہیلیکاپٹر انشورنس لائسنس ان کی جو فیملی کے اور وہ جو ان کے بھائی ان کے لیٹر ایٹ پہ آپ نے دیکھ رہا ہے فیملی کی جو چھوٹی چھوٹی کرپشن جتنا ان کا عقل جاتا ہے اتنی کرپشن اور پھر جو تکرنیوں تبادلوں پر پیسے چل رہے ہیں جو چھوٹی چھوٹے ٹھیکوں میں پیسے چل رہے ہیں اچھا ویسے شہباز گل صاحب کا قصور وہی تھا جو سننے کو مل رہا ہے کہ شاید انہوں نے کوئی مبینہ کرپشن بزدار صاحب کی اس حوالے سے جا کے وزیراعظم صاحب کو وہ تو وائٹ پیپر دیا تھا صحیح ہے وائٹ پیپر تو اور تو کوئی وجہ نہیں اچھا پھر ایتھنال ایتھنال شوگر ملوں کا ایتھنال ٹیکس وہ ماف کر دیا جیسے یہ اوپر وزیراعظم صاحب نے ماف کیا تھا وہ کر دیا انام وائی صاحب نے ایک ڈی آئی جی صاحب ہے انہوں نے انکویری کی ایک افسر کے خلاف کرپشن ثابت ہوئی وہ وزیراعظم پیس ہوئے پولیس تبادلوں پہ پیسے بڑی لمبی فہرست ہے یعنی یہ نہیں اور یہ یہ بات بھی صحیح ہے جو ابھی پولیس ریفارمز والی جو ہائے پاورٹ کمیشن تھا اس پہ اس میں جس طریقے سے وہ سیاسی مداخلت بھی بیروکریسی کے انڈر بھی ہر چیز کر دی وزیراعظم کا جو پولیس ریفارمز کے حوالے سے منشور تھا اسے ہٹ کے اقدام آتو رہے ہیں میاں صاحب یہ چیزیں وہ تو زیادہ صحت کے مسائل سمجھنے چاہیے ان کو اب ٹرمپ سے عمران خان لڑے کشمیر کا مقدمہ اور یہاں پہ بھی اور پنجاب کی سیوری جی عمران خان لڑے کردنگی عمران خان دیکھے میاں صاحب جی ہوتا ہے رائٹ پیپل فر رائٹ جاب نہ لگانا اب مجھے موقع دیں گے تو میں بولوں گا نا بٹی صاحب مجھے موقع دے دیں تو میں جواب دیتا ہوں آپ کے سوال کا ہے جو بٹی صاحب نے یہاں جس کے نقشہ کشی کی ہے ہسپتالوں کے اندر حالات پتر ہو رہے ہیں میں اس لاہور شہر کے حوالے سے بات کرنی ہے آپ کو چاہتا ہوں آپ جناہ ہسپٹل میں چلے جائیں آپ میوہ ہسپٹل میں چلے جائیں آپ گنگارہ ہسپٹل میں چلے جائیں میرا چیلنج ہے کہ آج سے دو سال پہلے ڈیرڑ سال پہلے کے اور آج کے حالات میں بہت بہتری آئی ہے ہر شعبے میں بہتری آئی ہے اور یہ اس طرح سے پن پوائنٹ کر کے آپ لے لیں ڈنگی کی بات آپ نے کی دیکھیں ڈنگی کہنا کہ بلکل ختم ہو گیا تھا کبھی بھی بلکل ختم نہیں ہوا تھا ہاں یہ چار سال بعد سائیکل آتا ہے ڈنگی جو ہے دس گیارہ میں ہوا اس کے بعد چودہ پندرہ میں پھر آیا اب یہ چار پانچ سال بعد دوبارہ آیا اور میں سمجھتا ہوں پورے پنجاب کے اندر جس کے اندر یہ مسئلہ آیا کہ وہاں نیگلیجنس برتی گئی اور بڑے پیمانے پر وہاں لاروہ جو ہے وہ اس کو ضائع کرنا چاہیے تھا تلف کرنا چاہیے تھا اس بندے کو سسپینڈ کیا ڈی سی کو فارق کیا ہم آج سے پانچ ماہ چھ ماہ پہلے سے مختلف منسٹرز کی ہماری ریگولر اس پر میٹنگز ہوتی نہیں اور وہاں سٹاف برتی کیا ہر ہفتے کے بعد خود چیم منسٹر نے بھی کئی میٹنگز لیں دیکھیں ایک اس طرح کا کوئی افتاد اگر آ جاتی ہے اس کو ہم بوری طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی کیجویلٹیز کوئی اتنی بہت پڑی جو بھی جانے پڑی وہ بہت ہی افتیو سٹارٹ پانتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر پنجاب میں 218 سے زیادہ کیسز آ گئیں ٹینگی کے جی یہ ظاہر بات ہے جب یہ پھیلتا ہے تو اسی طرح پھیلتا ہے اس کے لیے سرطور کوشش ہے کوئی کتا ہی نہیں ہے نہ چیم منسٹر کی طرف سے نہ ڈاکٹر یاسمین کی طرف سے اور نہ باقی جو سٹاف ہے اس کی طرف سے ہم ریگولر اس کو منیٹر بھی کر رہے ہیں پوری کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اس کو تلف کیا جائے اور جتنے بھی مریض ہیں ان کا بہتر سے بہتر ہم علاج کر سکیں یہ صحت کے اوپر جو لبی چڑی بات بٹی صاحب نے کی ہے میں اس کا ڈیٹا پورا لے ہوں گا میرا خیال ہے کہ بلکل بھی یہ تصویر نہیں ہے رہی بات اسمان بزدار صاحب کی تو آپ لوگوں نے اگر یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے اس ٹاپک کو کلوز نہیں کرنا دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ الیکٹو کے آیا ہے ایک پارٹی الیکٹو کے آئی ہے اس پارٹی کا یہ پروروگٹیو ہے کہ اس کا یہ جمہوری حق ہے اس کا قانونی حق ہے کہ وہ اپنے میں سے کسی بندے کو وہ اس کا لیڈر فیصلہ کرے کہ اس کو آپ لگا دے انہوں نے لگا دی آپ کو پسند نہیں آیا آپ نے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ دو مہینے چار مہینے چھے مہینے اس کو اپوز کیا کرٹیسائز کیا ایکسپوز کیا اس کے بعد آپ اس کو کام کرنے دے کوئی شخص ان حالات میں کام کر سکتا ہے جو حالات آپ لوگ کریئٹ کر دیتے ہیں بنا دیتے ہیں پرسپٹن نے اچھے بلے بندے کی آپ کو لگتے ہیں میڈیا نے شاید یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بزدار صاحب ان کی شکل نہیں پسند کام تو وہ کر رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ بلکل بھی اس طرح کے حالات ہیں بزدار صاحب پہلے سے بہت بہتر انداز سے کام کر رہے ہیں بزدار صاحب خود کہتے ہیں کہ میں تو ابھی سیکھ رہا میں مجھے بہت سال میں نہیں سیکھا بلکل بھی نہیں بلکل انہوں نے حساب میں سیکھا بڑے کانفیڈنس کے ساتھ فیصلے کر رہے ہیں کانفیڈنس کے ساتھ فیصلے کر رہے ہیں لیکن سوال یہ محمود رشید صاحب وہ فیصلے کیا ہیں جو کر رہے ہیں بہت کانفیڈنس سے محمود رشید صاحب وہ ہمارے بہت محترم دوست ہیں اور یہ طریقہ انصاف کے بانی ارکان میں شامل ہیں اور کیونکہ عثمان بزدار صاحب کو پوائنٹ کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کیا تو محمود رشید صاحب نے ظاہری بات ہے اس کو ڈیفینڈی کرنا ہے آپ دیکھیں میں نے تو اس پوری گفتگو جو بھی تاک ہوئی ہے میں نے تو اسمان بزدار صاحب کا نام نہیں لیا کوئی بھی میں تو گم گم آ کے پھر کشنیر کی طرف چلائے شروع بھٹی صاحب سے ہوا آپ آوائیڈ کیوں کر رہے ہیں بزدار صاحب کا سبجک بھی سے آپ دیکھیں کہ بھٹی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے نواز شریف سے یا مریم نواز سے لفافہ لیا ہوا ہے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے آصف وزرداری سے کوئی پلاٹ کھایا تھا یا کوئی پرمٹ لے لیا تھا کوئی کہہ سکتا ہے نہیں نہ کہہ سکتے آپ تو اس لیے اگر یہ اگر میں تو ابھی سیدھی سی بات ہے میں تو بھٹی صاحب کی چار چٹ سن کے میں بھی پریشان ہو گیا ہوں پہلے میں حران ہوا ہوں اس کے بعد میں پریشان ہوا ہوں میں نے اپنے بال بھی کھجائے ہیں میں نے اپنی داڑی بھی کھجائے ہیں اور میاں محمود الرشید صاحب سے زیادہ پریشانی مجھے لاہق ہو گئی ہے اور میں نے ان کے کچھ فکریں نوٹ کی ہیں بٹی صاحب کے کہہ رہے ہیں پنجاب میں تقرنیوں اور تبادلوں میں پیسے لیے جا رہے ہیں پولیس کے تبادلوں میں بھی پیسے لیے جا رہے ہیں یہ بلکو صحیح کہہ رہے ہیں یہ ارشاد بٹی صاحب کہہ رہے ہیں میں انڈورس کر رہی ہوں اچھا اب میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں لیکن میں انڈورس نہیں کرتا اس لیے کہ بینگا جرللس بٹی صاحب اور سادیہ بی بی آپ کو آپ دونوں کو انہوں نے دعویٰ کیا آپ اس کو انڈورس کر لیے آپ کو اس دعویٰ کے حق میں کوئی ثبوت سامنے لانا چاہیے ثبوت آپ مہمودو رشید کو نہ دیں مجھے دے دیں میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا ثبوت اگر ہے لیکن اگر ثبوت نہیں ہے صرف سنی سنائی بات پہ ہم ایک چارڈ شیٹ لگا رہے ہیں تو تب بھی تحریک انصاف کی قیادت کو وفاقی حکومت کو چاہیے کہ وہ آپ دونوں کی اس بات کا نوٹس لے اور تحقیقات کروائے اور تحقیقات کروائے کہ آپ کو مطمئن کرے کیونکہ بھٹی صاحب جو ہے ان کے بارے میں پیسے نہیں لیے میں یہ گوائی جاتم کہ نہ یہ نواز شریف کے ساتھ ہے نہ یہ عاصف زرداری کے ساتھ ہے بلکہ تو عمران خان صاحب کے ویل ویشر ہیں تو اگر یہ بات کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب کو اس کا نوٹس لے اچھا اچھا نہیں نہیں ایک سمپل سپل اچھا دو 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 ایک تو یہ ہے کہ یہ ہیلیکاپٹر کیس یہ تو نیب میں آ گیا ہے نا اس پہ تو بزدار صاحب کا کوئی نہیں چلو چھوڑ دے ہیلیکاپٹر کیس مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر شہباز گل صاحب کیا بزدار صاحب کی میں پھر مبجینہ کا ورڈ یوز کری ہوں مبجینہ کرپشن کے ثبوت لے کے خان صاحب کے پاس وائٹ پیپر لے کے گئے تھے وہ لے کر گئے نا دکھایا ان کے اور مسائل بھی تھے پارے ہو گئے ان کے اور مسائل بھی تھے شہباز میں صیفہ دینا پڑ گیا میں اس ماملے پر چھپ ہوں یہ آپ کی اور بٹی صاحب کی بات ہو رہی ہے میں چھپ ہوں آپ پیسی کیوں چھپ رہے بزدار صاحب کے نام پر آج اچھا نہیں نہیں وہ ٹھیک آج ہمارا جوتا ہے پچاس اللہ کی کروڑ تک انہوں نے اس کی انشورنس قراری بزدار صاحب نے ساڑھے سات کروڑ کی اس کے بعد ہوا یہ کہ نیب نے کہا کہ اتنی انشورنس پر کاغذات مانگے سی ایم سیکٹیریٹ نے کاغذات نہیں دیئے اس کے بعد کیا ہوا سی ایم سیکٹیریٹ نے کاغذات نہیں دیئے انہوں نے پرائیویٹ کمپنیوں سے مانگے پرائیویٹ کمپنیوں نے وہ کاغذات جب دینے شروع کیے تو سی ایم سیکٹریٹ سے میسج گیا نیب کو کہ ہم نے نیگوشیشن کر کے دو کروڑ واپس ڈال دی ہیں قومی خزانے میں ابھی بھی آفتے ڈیڑ ہفتے بعد بزدار صاحب کو نیب نے بلانا ہے اور وہ مبینہ طور پر اس کا بھگت ہے آپ کو کیسے بتائیں کہ بزدار صاحب کو نیب نے بلانا ہے یہ میں نے نیب سے پوچھا اچھا نیب نے آپ کو بتا یہ تو چل رہی نا عام ہو گئی خبر عام ہو چکی دوسری بات وہ جو شراب کا ہوتل کو زیرت امیر ہوتل کو کیسے مل گیا نیس سال بعد پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو مبینہ طور پر ثابت ہو چکا ہے پولیس افسر پہ ریسٹوانٹ پہ پر ریسٹوانٹ پہ پڑھا تھا بہت ہے وہ سنتکار کا نام رہنے دے پہر مبینہ طور پر جو کرپٹ پولیس افسر ہے جس کی ڈی آئی جی نے انکویری کر کے ثابت کر دیا وہ پی ایس سو کیوں لگا ہے سب آپ باقی چیزوں پہ تو بات نہیں کر رہے لیکن میر صاحب آپ یہ پتہ ہے کہ پچھلے دنہ سعید غنی صاحب نے ہمارے پروگرام میں دعویٰ کیا کہ میاں منشا کے خلاف بہت بات کیا کرتے تھے وزیراعظم عمران خان وزیراعظم بننے سے پہلے ان کی جب سے میاں منشا سے ملاقات ہوئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیپ کو دباؤں میں رکھا جا رہا ہے کہ میاں منشا کے خلاف مقدمات ختم کیا جائیں اچھا پھر یہ چھوڑ دیں پھر چھو پو گئے میٹس پا اچھا پولیس ری فارمز آج ایک سال گزر گیا ناصر دورانی گیا تین آئی جیز آئی جیز گئے سانے اسائی وال ہو گیا صلاح الدین سمیت چار بندے مار گئے پولیس تجھے میری ماں بیابرو ہو گئی پولیس تکا دی اچھا کے پی کے میں آپ جو کر چکے ہیں کوئی کتنا ہے کام نالائک ٹیم وہی بزدار ہر سٹیک ہولڈر مخالفت کر رہا ہے اب دباؤں کے بعد مسعودہ ایک وزیراعظم قدیق بریفنگ دی چلاکی کیا کی چلاکی کی آئی جی پنجاب کو پتہ ہی کو نہیں چیف سیکٹری کو پتہ ہی کو نہیں بالا بالا آزم خان اور سیکٹری انٹیریٹ نے ایک بریفنگ دے دی مسعودے میں ہر اچھی چیز نکال دی جو کے پی کی پولیس میں کون سا پولیس سیکٹ دوہزار سترہ کا سیکشن سترہ کا سب سیکشن چار کے آئی جی حکومت لگائے گی پھر سارا کچھ آئی جی کرے گا وہ ختم پھر ڈی پیوز تبادلے سی ایم کرے گا وہ اس میں لانگے آئی جی پینل بنا کے بھیجے گا وہ کرے گا اچھا کمپلینٹ اثر monitie بنے گی آزاد انسپیکشن ادارہ بنے گا کدر سے ڈرب روپیل ہوں گے eny کے جتنی چیزیں یہ آخری 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 یہ بڑا عادی جی لگائے گا وزیراعظم کہا خوبصورت اس سنیں میاں محمدر شید صاحب کی حکومت کی آئی جی لگائے گا وزیر عالی محمدر شید صاحب کو بیج مکو لے آتی ہیں آپ کہیں بزدار صاحب کی حکومت کی آئی جی لگائے گا وزیر عالی وزیر عالی وزیر عالی تبادلے کرے گا سی ایم اور پولیس نگرانی کرے گا ڈی سی اور ذمہ داری پولیس کی یعنی اور اچھا تیس پرسنٹ پولیس پنجاب کی شوگر اور بلیٹ پریشر کی پیشنٹیں ہارٹ ٹریک زیادہ ہیں اور سیف سیٹی سیف سیٹی جو بنایا تھا سیف سیٹی ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر پہلے کرنے کوشش کی آپ سی ایم سیکرٹیریٹ کے اندر دیا جا رہا ہے یہ آپ وہ ہیلت سرٹیفیکیٹ اپ چکشنی دیریں گے آئی جی آئی جی کو نکالنے کا رائٹ اپ آپ اپیل کیا ہے آئی جی سرویس ریوینر سپریم کورٹ دو ہزار آہ دو ہزار اٹھار اپتری ساوے لگی لگائی چار جیٹ کی تو لیا گیا یعنی یہ یہ پولیس ریفارمز تھا یہ ایک کرنا تھا پٹوار اور پولیس ریفارمز کرنی تھی ایک صرف کام ایک صرف کام پولیس اور پٹوار ایک صرف کام کرنا تھا اور کہتے ہیں بزدار ڈینگی نہیں ہوا سارے ریفارمز ووڈز سے فارشات ووڈ ڈرافت دیار کیا جو کہ خلاف تھا وزیراعظم کی ہدایات کے لیکن وہ کہتے ہیں کہ کاروائی نہ پہلے ہوئی نہ جی ای ڈی سی کے معاملے پہ ہوئی نہ اب نظر آتی ہے ایک بریک لے لیتا ہے جلدی سے بریک سب آپ پہ ساتھ ہیں ڈسکشن کو یہ ہی سا بڑھائیں گے stay tuned مولانا فضل رحمان نے جہاں پر کشمیر کے حوالے سے وزیراعظم کی تقریر کو پروٹیسائز کیا وہ حکومت کو نہیں مانتے انہوں نے کہا کہ یہ حکومت ناجائز ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا آزادی مارچ کا فیصلہ ہے وہ اٹل ہے گو نواز گو کے نارے اس وقت گونجا کرتے تھے میاں صاحب اب مولانا صاحب جو ہیں اور جس انداز میں پی ایم لین بھی بھرپور ساتھ دینے جا رہی ہے گو کہ بلاول صاحب کا بیان تو اس پہ آ چکے کہ وہ مختلف شہروں کے اندر جو ہیں وہ الگ سے جلسے کریں گے لیکن یہ بھی الگ سے دھمکی لگا دیا کہ اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم بھی اسلامباد آئیں گے مولانا صاحب کا جملہ یاد ہے وہ کہتے تھے پی ٹی آی والے تو بلبلے ہیں یہ تو آ بھی جاتے ہیں تو دو دن میں ختم ہو جائیں گے مولانا صاحب کی جو فالوینگ ہے اور جس طریقے سے آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ وہ مذہب کا کارڈ استعمال کر کے بہت زیادہ لوگوں کو نکال سکتے ہیں کتنا بڑا خطرہ ہوگا وہی چیزیں آج مولانا صاحب کہہ رہے ہیں جو اس وقت عمران خان صاحب کہتے تھے دیکھیں میں نہیں سمجھتا مولانا صاحب کی کچھ ٹیکس ہیں اس ملک کی پولٹکس کے اندر وہ ایک غیر ضروری انسرہ بن چکے ہیں اور کے پی کے اندر جس طرح سے پی ٹی آئی نے ان کی صفائی کی ہے ان کے پاؤں تلے سے وہ زمین جو ہے نا وہ نکل چکی ہے وہ پولٹکس میں تعلق ہونا اور پولٹکس کے اندر کوئی میٹر کرنے کی پولیسی کے اوپر ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں بھی پوچھے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ زرداری صاحب اور فریار تالپور اور نواز شریف صاحب کا پورا خاندان ان کی کرپشن اس کے بعد فضل الرحمان صاحب کے گرد بھی گیرہ تنگ عورت اور بہت سی باتیں ہو رہی تھی کہ بہت جل جو ہے ان کے اوپر جو جو چیزیں انہوں نے کارہائے نمائی سارا انجام دیئے ہیں وہ کرپشن کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اداروں کے پاس ہیں اور وہ کھلنے جا رہی ہیں تو مولانا ہاتھ پیر جو مار رہے ہیں وہ اپنی سارے ہاتھ پیر اس لیے مار رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماضی کی باتیں ہیں جی بڑی صلاحیت ہے ان کے پاس آکے وہ لاک ڈاؤن کر لیں گے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح کی کوئی صلاحیت ان کے اندر ہے کہ وہ کوئی اتنا بڑا شو کر کے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مبجود کر دیں گے بالکل قطعی طور پہ ہمیں کوئی فکر مندی نہیں ہے اور خود اپوزیشن جو ہے وہ آپس میں بٹی ہوئی ہے کوئی ان کے اندر جو ہے نا اس طرح کا آپس میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہے صرف منفی سیاست کے اوپر کہ جی ان کو گرا دیں اور حکومت نہیں لے ہیں اور نئے انتخابات کرا دیں جہاں تک مذہبی کارڈ کا تعلق ہے عمران خان ہے جس خوبصورتی کے ساتھ تو ہینے رسالت کے اوپر ورڈ کے فورم پہ جو بات کی ہے اس کے بعد کوئی شخص مولانا کی اس بات پر کان گرنے کو تیار نہیں ہے وہ تو پتہ نہیں وزیراعظم کو یہودی ایجنٹ سے لے کے کیا کیا فرماتے رہتے ہیں لیکن ان کے فرمانے کا خود ان کا جو بے کل صحیح ہے کہ وہ یہودی ایجنٹ اگر ہوتے تو وہ چیزیں کہتے جو وہ امریکہ میں کہہ کر آئے ہیں so that is like completely out of question but ڈھامنگ میر صاحب حکومت مولانا صاحب کے آنے پہ پریشان نہیں ہے کیا واقعی پریشان نہیں ہونا چاہیے میرے حال ہے کہ اب اگر میں کہوں گا کہ ہونا چاہیے تو ان کو برا لگے گا لیکن مجھے جو تیاریاں ہیں ان کی تو ان کے پاس کچھ لوگ جا رہے ہیں مولانا صاحب کے پاس کچھ لوگ گئے ہیں اور ان کو کہا ہے کہ آپ یہ نہ کریں وہ انہوں نے کہا میں تو کروں گا پھر انہوں نے کہا حالات دیکھیں ملک کے اور آپ اس کو کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیں وہ ملتوی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن اس وقت جب میں آپ اور میاں محمود الرشید صاحب اور ارشاد بٹی صاحب ہم مولانا فضل الرمان کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نکیال سیکٹر میں اس وقت ہندوستان شیلنگ کر رہا ہے فائرنگ کر رہا ہے رکھ چکری سیکٹر میں فائرنگ کر رہا ہے ایک ساٹھ سال کی پاکستانی خاتون کو شہید کیا ہے ایک تیرہ سال کے بچے کو شہید کر دیا ہے تو میں جو ہے نا وہ آپ کو آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا لائن آف کنٹرول بے جو صورتحال ہے یا بہم مولانا صاحب کو بار پر یہی تو بتا جا رہا ہے مولانا صاحب خود خیال کریں کہ کل مولانا صاحب کے ڈپٹی شیکٹری جنرل مولانا محمد حنیف صاحب کو چمن میں بانگ دماغے میں شہید کیا گیا ہے اسی چیز کا خیال کر لیں تو یہ آپ دیکھیں کہ اس وقت دشمن جو ہے وہ آپ کو اندر بھی آپ کے اٹیک کر رہا ہے باہر سے بھی آپ پہ اٹیک کر رہا ہے اس میں آپ کو بتا دیا ہے نکیال سیکٹر میں ایک ساٹھ سالہ خاتون شہید ہوئی ہے رکھ چکری سیکٹر میں تیرہ سال کا بچہ شہید ہو گیا ہے اور مولانا فضل امان اور میں اور آپ مولانا فضل امان کو لے کے بیٹھے ہیں تو خدا کے لیے ہم جس دشمن کو للکار کے آئے نا عمران خان صاحب جنرل اسمبلی میں وہ دشمن بڑا مکار ہے بڑا کمینہ ہے وہ دشمن ہمیں تباہ برباد کرنے کی سانسیہ بنا رہے ہیں ہمیں اس دشمن کی فکر کرنی چاہیے آخری چند سیکنڈ ہاں میں اب میر صاحب نے اتنا دکھ بڑا اور جو ایکچول چیز ہے وہ بتا دی اب اس میں کیا کریں ورنہ میرے پاس ابھی سات میک میں اور انہیں پنجاب سے بھیجوا ہے تھے جہاں کرپشن ہو رہی ہے مبینہ طور پر لیکن پھر کر لیں گے مگر یہ ہے کہ اللہ کشمیر اور کشمیریوں کی مدد کرے کرفی ہو ہے جیلے ہیں ان کے بچے ان سے جدا ہو گئے ہیں ماں ان کی تنگ ہیں میں محبوبہ مفتی کی بیٹی کی سن رہا تھا وہ رو پڑی تھی کہ کیا ہم جانوروں سے بھی بتنیں مودی کی بٹر فلائی وہ ازاد کر رہے ہیں ہمیں کب ازاد کرے گا تو ان ماں بہنوں کو سلام ان شہیدوں کو سلام ان غازیوں بیٹی نے بطور چیم منسٹر آسیا اندرابی کو گرفتار گر کے تیہار جیل میں بند کیا تھا اب تو سارے ایک پیج پہ نا اب تو مان گئے قیدی اعظم سچے تھے اب تو مان گئے دو کومی نظریہ قیدی اعظم کا سچا تھا منافتہ تو جسنا پہلے نہرو کے بارے میں بات کر رہے تھے میر صاحب وہ یہاں سے آپ کو دیکھ لیں ان سب نے دکھائی ہے اس اقدام کے بعد ضرور آوازیں ہیں بہت بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب حامن میر صاحب آپ کا میاں محمود رشید صاحب آپ کا پروگرام میں جوائنگ کرنے کے لیے that's all for tonight اجازت دیجے خدا حافظ